اسلام علیکم جی شفیق وان خالد کی عمر سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسار رنہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ یہ دن آپ کے لئے خیر و برکت لکھا ہے اور پاکستان کے لئے اچھی خبریں لکھا ہے اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح ڈسپلی کیا کن الفاظ میں کیا ایک نظر ڈالتے ہیں وزیر اعظم عبران خان کا چار روزہ دورہ چین وزیر خزانہ کا کشکول توڑنے کے حوالے سے بڑا بیان بلوچستان میں دہشتگردوں کی علاقت اور بھارت کے دہشتگردوں سے رابطوں کو بے نکاب ہونے کو آج کے تمام قومی خوارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلی کیا ہے روز نمہ ایکسپریس کی سرکھی کے الفاظ ہیں وزیر اعظم بیجن پہنچ گئے چینی سنتیں پاکستان لانے پر بات کریں گے وزیر خزانہ وزیر اعظم عمران خان چار روزہ دورے میں چینی قیادت اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں سرمایہ اولمپکس کی افتدائی تقریب میں شرکت کریں گے روز نمہ دنیا نے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا وزیر اعظم چار روزہ دورے پر بیجن پہنچ گئے چینی وزیر اعظم سے کل ملاقات روز نمہ خبریں نے بھی وزیر اعظم کے دورے سے متعلق خبر کو سرکھی کے طور پر لیا وفد کے ہمراہ چار روزہ دورہ شروع بیجنگ پہنچنے پرشاندار استقبال ترقیاتی دفاعی اور تجارتی مہائدے ہوں گے وزیر اعظم عمران خان روز نمہ نوائے وقت نے امریکی محکمہ خارجہ کے بیان کو اہمیت دی پاکستان سٹریٹیجک پارٹنر امریکہ یا چین میں سے ایک کا انتخاب ضروری نہیں امریکی محکمہ خارجہ روز نمہ نئی بات نے جوانوں کی شہادت کو ہائلائٹ کیا وزیر اعظم کا بہادر جوانوں کو حملہ نکام بنانے پر سلام سنجرانی شیخ رشید احمد شہباز زرداری بلاول گلانی بزدار کا خراج تحسین وزیرستان میں بھی کاروائی بھاری اسلا برامت بلوچستان فورسز کا آپریشن تیرہ دہشتگرد حلاق سات جوان شہید روز نمہ پاکستان نے دہشتگردانہ کاروائی پر قومی قیادت کے متحد ہونے کو اہمیتی اور الفاظ استعمال کیے نوشکی پنچگور میں فورسز کا کلیرنس آپریشن چودہ دہشتگرد حلاق سات اہلکار شہید سیاسی مذہبی قیادت دہشتگردی کے خلاف متحد روز نمہ جنگ نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ پر اٹورنی جنرل کے رد عمل کو فرینڈ پیج پر شائع کیا میڈیکل بورڈز نواز شریف کی سرگرمی اور حقائق پر رائے قائم کرے اٹورنی جنرل انگلیش خبار دی نیشن کی ٹاپ سٹوری ہے ایکسپیس ٹربیون کی لیڈ سٹوری ہے پی ایم سٹریپ ٹو گف فریش فلپ ٹو سی پیک ڈان اخبار کی مین سٹوری ہے اٹیکرز ہیٹ لینکس ویڈ ہینڈلرز ان افغانستان انڈیا آرمی دی نیوز کی ہیڈلین سٹوری ہے کانٹروورسی اوہ نواز میڈیکل ریپورٹ اٹورنی جنرل وانٹس ریپورٹ ایکزائمڈ بائی سپیشل میڈیکل بورٹ ڈیلی ٹائمز نے وزیر خزانہ شاکت ترین کے بیان کو فرنٹ پیج پر کوریش دی آئی ایم ایف بیگنگ بال ہیز تو بی بروکن ترین ایک نظر ڈالتے ہیں رنڈاؤن پہ دشتگردی کی نئی لہر بھارت اور افغانستان میں رابطوں کا انکشاف وزیر اعظم کا دورہ چین ترقیاتی دفاعی اور تجار دی معاہدے ہوں گے وزیر اعظم عمران خان نواز شیف کی واپسی پر سوالی ہے نشان اٹارنی جنرل کا پنجاب حکومت کو خط عاصف زرداری اور بلاول بھٹو کی لاہور آمد پانچ فروری یوم سیاہ سیاہ کشمیر یوم سیاہ کشمیر اور آج کے پروگرام میں ایکسپس ٹربیون کا اداریہ نواز ہیلتھ ڈیبیٹ اور جبکہ روزنامہ دنیا میں ڈاکٹر رسول بخش ریش صاحب کا کالم ہے ناروں سے آگے کی دنیا اور ٹاپ ٹرینڈ ہے ٹویٹر پہ پاک آرمی اسلام علیکم جنرل آپ کیا حال ہے ٹھیک تھا کہ آپ ایک دم پھر سے دہشتگردی کی جو لہر وہ آئی ہے اور کل غزارت داخلہ نے ایک ریڈ الٹ بھی جاری کیا اور لیکن جو کل میں جیسے آپ کو پتا ہے میں ایک اخبار میں کام کرتا ہوں تو میرے پاس خبریں آتی ہیں تو کل جو ایک مجموعی تاثر بن رہا تھا ان ساری باتوں کے بعد کہ مذہبی قیادت تھی عسکری قیادت تھی سیاسی قیادت تھی وہ سب ایسا لگتا تھا کہ لگتا تھا کیا ہے سب ایک پیج پہ ہیں اور سب نے یہ کہا کہ یہ ہم ایک عرصے سے کیونکہ اس کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں تو اب بھی ہم مقابلہ کریں گے لیکن شفیق صاحب اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک بار پھر اس دہشتگردی کے پیچھے بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے اور بھارت کے دہشتگردوں کے بھارت اور افغانستان میں جو رابطے ہیں ہینڈلرز یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھارت اور افغانستان میں ہے وہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ شاید حضم نہیں ہوتی مخالفین سے دیکھیں بھارت کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو دہشتگردی ہوتی آ رہی ہے ڈے ون سے اس میں انڈیا ملوث ہے چاہے ملوثتان میں ہو چاہے وہ کی پی میں کی پی کے میں ہو چاہے پنجاب میں ہو چاہے بھارت ملوث ہوتا ہے اور بھارت کیوں جا گا کہ ہم ہم سٹیبلائز ہوں گا پاکستان میں امن ہو پاکستان کا امن اس کا برداشت نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ ایسی عرکتیں کرتا ہے کہ ایسی دس کاروائیاں ہوں تاکہ قوم عالم اس میں ہمارا امیج خراب ہو اور ہم پر سوالات اٹھے کہ ہم ایک سکیورٹی کے والے سے کامیاب ریاست نہیں ہیں افغانستان کا جو ذکر اس میں ہے افغانستان کے حوالے سے میرا خیال ہے جو تالبان ٹی ٹی پی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی جو ہے وہ برادار سے انوال ہیں افغانستان جو تالبان حکومت اس وقت ہے وہ میرے حالے وہ تو امن کے دائی ہیں وہ اس طرح انوال نہیں ہیں جو ریزاتی رہا ہے لیکن جو افغانستان کا ذکر ہے وہ ٹی ٹی پی کے والے سے ہے جو وہ سپیلیٹر گروپس ہیں جن کا کام یہ ہے کہ دیسٹیبلیز کرنا دوستوں کو دلکل ٹھیک ہے تالبان نے کئی بار کہا ہے کہ ہمارا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں اور ہم جنہوں نے روکیں گے کہ ہم صاحب مالک دیسٹگردی نہ کریں لیکن اس کے لیے اپنا یہ دیکھیں یہ تو یہ تو ہے کہ اپنا دیسٹگردی لیار تو نہیں آئیے اور ہم سلام پیش کرتے اپنے ان شہدہ کو جنہوں نے ان کو روکنے کے لیے جانے کے نچھاور کی اور ان سیویلینز کو جنہوں نے اس اس میں انہوں نے شادت نوش کی لیکن یہ ہے کہ اپنا یہ ہمیں جو ہمارا جو پولیٹیشنز ہیں پھر ہمارا جو میڈیا پرگیڈ اپ اکسے ذکر کرتے ہیں میڈیا پرگیڈ چھوڑ دیں آج کے سارے کولم دیکھ لیں آپ ہم نے ایک کولم سلمان صاحب میں نے دیکھا ہمیں کسی کولمس کا ان پر اس پر نہیں آیا کہ بھئی اللہ کے بندوں ان کو خلاج تحسین پیش کر دیں فوجیوں کو صحیح آپ کا ٹھیک میڈیا پرگیڈ کے سمجھ آتی ہے کہ وہ تو ہیں یہ اداروں میں خلاف ہیں لیکن باقی جو کولمسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہمارے شہدہ ہیں جو ہمارے فوجی ہیں جو آگے فرنٹ پر لڑ رہے ہیں کم از کم ان کو خلاج تحسین پیش کر دیں گے تھوڑے استفیت وجود دیں گے کریں بالکل ٹھیک ہے ہمیں جائن کیا ہے سابق وزیر دفاع نعیم نعیم خالید دودی صاحب نے آلوی صاحب السلام علیکم ہم بات کر رہے ہیں یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے نوشکی اور پنجگور میں جو ہوا ہے اور ہماری فورسز نے آپریشن کر کے چودہ جو دہشت گرد ہیں انہیں بھی مار دیا ہے اور لیکن جو نیکسز بھارت افغانستان کے اندر بیٹھے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ پھر ایک دفعہ سامنے آیا ہے تو سر کیا کیا جائے کیسے یہ سلسلہ توڑا جائے یہ دوبارہ سے پھر کٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسرادی طور پر بھی دنیا میں انسان کو جد و جہد مسلسل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے قوموں کی زندگی بھی ایسے نہیں ہوتی کہ کسی بھی وقت آپ بالکل ایسے ٹھہراؤں میں آ جائیں کہ کوئی ایونٹ نہ ہو کچھ نہ ہو رہا ہو کوئی آپ کا مخالف نہ ہو اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی جب خاص کر آپ کے ازگز کا جو محول ہے ایک طرف سوہندستان ہے جو آپ کا عظیر دشمن ہے اس نے قبضہ کر رکھا ہے مقبضہ کشمیر پہ جس کو کہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے صبح شام ماہ پر شہارتیں اور ریپس اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ادھر روانستان ہے جہاں سے بہت بڑی طاقت بہت خفت کے ساتھ وہاں سے طاقت بہت رہے ہیں کہ ان کے دل میں جو ایک کرواہت ہے اس خطے کے مطلق خاص کر پاکستان کے مطلق وہ سب پر واضح ہے جو آپ سے ایک عربت ہوتی جا رہی ہے چین کے ساتھ وہ کچھ لوگوں کو قطن پسند نہیں ہے اور وہ جو ملک ہیں جن کو پسند نہیں ہے ان کا مجھے نام لینے کی طرح نہیں ہے آپ کا گوادر ڈیویلپ ہونے جا رہا ہے کئی ممالک کو اس پر کافی پریشانی ہے سی پیک کی ڈیویلپمنٹ ہے ایران کے ساتھ آپ کے وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے تعلقات خراب رہیں اور اس سے نہ ہونے پائیں تو جنہوں نے یہ پلان کیا تھا بہت آپ دیکھیں بڑی پلاننگ تھی ایک تیر سے کئی شکار کی ہیں انہوں نے ایک شک پیدا کیا ہے پاکستان اور مانکستان کے درمیان انہوں نے مزید کروار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ایران اور پاکستان کے درمیان اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ بلوچستان پر امن نہیں ہے تو سی پیک جو ہے یہ محبوظ نہیں ہے بلکہ ڈیک سر آپ کی بات ٹھیک ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے جو رابطیں اس کا شیخ رشید صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے تو یہ جو لہر ہے اس کو تو کل فورسز نے جس طرح اس سے ڈیل کیا ہے اور وہ جس طرح وہاں پہ آپریشن کلین اپ کیا ہے اس کے بعد وہاں پہ کنٹرول ہے ہمارا ہی وہ پہلے بھی تھا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سر یہ ہم توڑ کیوں نہیں پا رہے اچانک یہ فتنہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے یہ جو میں نے تمیز باندھی تھی میں آگے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب تک آپ کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میں اسلامی کی بات کروں جب تک آپ کے پاس ایٹم بوم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کا محلے کو یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو یہ جد و جہد سلسل ہے یہ آپ کو کرنی پڑے گی اور یہ برداشت کرنا پڑے گا یہ جنگ لڑنی پڑے گی صاحب دیر ہے کہ آپ ہرائیں گے جیسے پہلے کی تیپی کو آپ نے ان کا مین مسل توڑ دی ہے اس طرح کے انشاءاللہ بی ایل ایر کے ہماریوں کا مسل بھی ٹوٹے گا اور ایک آمن کا جو سائی میں وہ آئے گا انشاءاللہ لیکن آہ یہ تمام جنگ جو فیکسز میں نے جنگ کا ذکر کیا ان کی موجودی میں آپ کی جد و جہد جاری رہے گی اس کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہے گا لیکن یہ آپ کبھی نہ سوچئے کہ آپ بالکل امن امان سے رہیں گے کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں ایسے ہوگا نہیں میرے بھائی یہ تو ایک آہ چلتا رہے گا بہت شکریہ نعیم خالی لودی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے سلمان صاحب نے تین چار چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ یہی چیزیں جڑی ہیں ہمیں یہ فیس کرنے ہی کرنا ہے لیکن یہ کہ اس میں ایک پوزیٹیوٹی یہ ضرور ہے کہ دنیا یہ ہمارے مخالفین ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم اپنے گرداب سے باہر نکل رہے ہیں دیکھیں اصل میں جس انداز سے پاکستان نے دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور ایک دہشتگردی کی فضا سے امن کی فضا میں آئے تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا اور خاص طور پر جو اغوانستان کی صورتیال جب بدلی اور طالبان وہاں پہ برس اقتدار آئے تو بھارت کے لیے یہ سب سے بڑا تشویش کا پہلو تھا اور یہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اغوانستان کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اندر ایک پروکسی وار لڑے گا اور یہ چیزیں پہلے سے سامنے آ رہی تھیں کہ دہشتگردی کے ایک نئی لہر آئے گی کیونکہ دو وجوہات تھیں ایک تو بھارت کو اغوانستان میں شکرست ہوئی ایک اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس کا پورا ریجن کے اندر جو رول ہے وہ منیمائز ہوا اور ساتھ ساتھ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ اغوان حکومت کی خواہش پہ مذاکرات چل رہے تھے اور جب وہ مذاکرات جو شرائط انہوں نے پیش کی جو پاکستان کے لئے قابل قبول نہیں تھی اور جب ہم نے مذاکرات ختم کر دیئے تو پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ وہاں سے یہ چیزیں آئیں گی اس لیے دہشتگردی کی جو لہر ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھی لیکن یہاں آپ کریڈٹ دے پاکستان کی آہ 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 آفراد کو فوجیوں کو جنہوں نے بڑی جوہ مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا یعنی اب آپ دیکھیں جتنی تیزی سے ٹیرررسٹوں کو مارا جا رہا ہے یہ بھی تو ایک بڑی کامیابی کامیاب حکمت عملی کی ریفلیکشن کرتی ہے نا لیکن اب وقت اس بات کا آ گیا ہے کہ ہمیں خاص طور پہ جو شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اغوانستان کے اندر بیٹھے ہوئے اور بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے جو دہشتگرد ہیں ان کے جو آپس میں رابطے ہیں اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ اغوان سرزمین کسی بھی سطح پہ دہشتگردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی پاکستان میں اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں دو ٹوک طریقے سے بھارت کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے گی یعنی بھارت کے بارے میں اپنا موقف بڑا کھل کے پیش کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے اغوان حکومت کے ساتھ بھی اس پہ بات کرنی پڑے گی کہ جہاں جہاں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اور وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں چاہے اس کو ہندوستان فسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور چاہے وہ بی ایل اے کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ بی ایل اے نے بھی بہت سی کاروائیوں کا اطراف کیا ہے تو اب یہ وقت آ گیا کہ ہم ان چیزوں کو اور زیادہ اگریسیف طریقے سے اپنی پالیسی کے اندر لے کے آئیں کیونکہ ابھی اگر ہم نے انیشلی اس دہشتگردی کے لہر کو قابو پا لیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر یہ لہر آگے بڑھتی ہے تو پھر یقینی طور پہ پاکستان کے لیے ایک مشکل پیدا صورت کا پیدا ہو سکتی ہے خلص اب ہم نے دہشتگردی پہ قابو پا لیا اب اس طرح کے واقعات تھوڑے بہت بیچ میں سے ہو جاتے ہیں لیکن جو سلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا مزید الٹ ہونے کی ضرورت ہے اور بزید جی سے کہتا ہے توجہ سے اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ تو ضروری جو گدوں کے ساتھ جو نیکسز میں بھارت جو ہے وہ سہولتکار کا کردار ادا کر رہا ہے اس پر جو ہے پاکستان کو کھل کر اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھنا ہوگا اور اس میں دیکھیں کہ یہ جو بلوچستان کے اندر جو شدد پسند تنظیمیں ہیں جہاں اسکریت پسند ہیں ان کے ساتھ ایک نیکسز جو ہے وہ اب دائش کا اور ٹی ٹی پی کا اور دوسری جو دائشتگرد تنظیمیں ان کا بھی ہمیں ایک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو بھی توڑنا ہے اور روکنا ہے اور اصل میں مسئلہ شفیق صاحب یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو جو پاکستان کا جو کردار وہاں پر اشرف گنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد بڑا ہے اور انڈیا کو جو شکست ہوئی ہے اور انڈیا کی جو اربوں ڈالر کی انویسمنٹ وہاں ضائع ہوئی ہے بھارت اس کو کسی صورت جو ہے وہ حضب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس میں بھی جو واقعہ ہوا ہے جو اس وقت نئی لہر آئی ہے دہشتگردی کی آج یہ اس میں پاکستان کو جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں خاص طور پر فغانستان کے ساتھ ساداران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو بھی عدب بنایا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ سی پیک کو عدب بنایا گیا ہے کہ سی پیک کو سی پیک کو غیر مفوظ کرنے کی جو ہے یہ ایفٹ مجھے بلکل لگتی ہے رانا صاحب یہ دیکھیں میں نے اس پر تھوڑی ریسٹ کیے کہ دہشتگردی کے واقعات کب ہوتے ہیں جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہو پاکستان جیسے پی ایسل ہو رہا ہے مختلف باہر کی ٹیمیں آئی تھی پھر دیکھیں جب ہمارا کوئی انٹرنیشنل کسی فیٹ اف ہو گیا آئی ہے وہ دوسروں سے مذاکرات جاری ہوتے ہیں تو اس وقت یہ نہ ہچانے کے لیر کھڑی ہو جاتی تاکہ دنیا کو پتھایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ سکوٹی کے والے سے اتنا اپنا محفوظ ملک نہیں ہے اور یہ بھارت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہ ایسے واقعات ایسے اسے وقت کیوں ہوتے ہیں اور جیسے خالد صاحب نے کہا کہ بھارت کو میں ایکسپوز کرنا ہوگا کھل کے سامنے آنا ہوگا دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب چین کے دورے پہ اور یہ بڑا سٹرٹیجی کے لیے دیکھا جائے تو بڑا امپورٹن دور ہے ٹھیک ہے نا یہ ونٹر اولمپکس تو ایک بہانہ ہے نا ویسے لیکن وہ گئے ہیں دوسری چیز یہ کہ ہماری اقتصادی ترقی ہم فائیو پوائنٹ تھری سیون ہماری شرع نہ موٹ چلی گئی اس کے بعد یہ کہ تھر سے ہمیں کوئلے کے بہت بڑے زخائر جو ہے ملے پھر ہمارے جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان میں تیزی آئی ہے اس کے بعد دیکھیں ایک چیز کل جو آپ ہم لوگوں نے ہم زیادہ نہیں اس پہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو اصلہ برامد ہوا ہے دہشتگردوں سے وہ امریکی ساختہ ہے ٹھیک ہے یہ امریکی ساختہ اصلہ ایک خود سوالیہ نشان ہے کہ ان کے پاس امریکی ساختہ اصلہ کہاں سے آیا اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی بات کھل کے سمجھ آ جاتی ہے کل کے واقعے میں بے ایک وقت ایک طرف تو ہمارے چیک پوست پہ حملہ ہوا ہمارے جوانوں پہ حملہ ہوا دوسری جانب بے ایک وقت شفیق صاحب ایران سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش افغانستان سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش امریکی ساختہ اصلہ ملنے کا مطلب یہ کہ امریکہ سے ہمارے درمیان کنفیوزن پیدا ہونے کی پھر بھارت کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں انہیں خراب کرنے کی بے ایک بہت بڑی سازی چوئی ہے لیکن پاکستانی جو قیادت ہے ظاہر ہے ہم سو پھونک پھونک سیکیورٹی پلان ہے اس میں بھی یہ کہ ہمیں تنازات میں الہجنا نہیں ہے ہم نے اپنی معاشی ترقی کے اوپر زور دینا ہے یہ ایسا ایک ایلیمنٹ ہے جس سے تمام مخالفین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ستر سال میں نہیں کیا ہم ہم نے اب شروع کیا ہے ستر سال تک ہم ایسی جنگ شفیق لڑتے رہے جو ہماری تھی ہی نہیں ہم ایسے معاملات میں ہڑتے رہے جو ہمارے تھے ہی نہیں اب ہم ان سے نکل کے ہم اپنی معاشی ترقی کی طب جانا چاہتے تو جب ہم جائیں گے تو پھر ظاہر ہے بھارت کو بھی یہ قبول نہیں ہے کسی حد تک افغانستان کا استقام میں ایران کو بھی کچھ ریزرویشنز ہیں میں محفوظ لفظوں میں کہہ رہا ہوں اور افغانستان میں موجود جو ٹی ٹی پی ہے تو فواج چوری صاحب کا آپ یاد کریں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بم ہیں جو پڑھتے رہیں گے until unless ہم ان سے ایک دفعہ مکمل طور پر اڈریس نہیں کرتے وہ بات اب اپروو ہو رہی ہے کیسے یہ اب وزیراعظم کا دورہ چین ہے اس میں جو ہماری توقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب علی اس ظاہر winter Olympics ہے لیکن ہم اس میں دفاعی تجارتی اقتصادی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ کریں گے ایک ریپورٹ میں دکھا رہا ہوں کہ اس پر بات کرتے وزیراعظم عمران خان چین کے چار روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے بیجنگ ائرپورٹ پر چین کے معاون وزیر خارجہ چینی سفیر اور چین میں پاکستان کے سفیر موین الحق نے وزیراعظم عمران خان کا استقبال کیا وزیراعظم چین کے دورے کے دوران چینی صدر وزیراعظم تاجروں اور تھنگ ٹینکز کے ملاقاتیں کریں گے جس میں سی پیک تجارتی اور اقتصادی تعاون پر غور کیا جائے گا جبکہ متعدد ایموز اور محایدوں پر دستخط کیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان کے عالی سطحی وفت میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریعہ چودری فواد حسین وزیر خزانہ شوقت ترین وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر مشیر برائے قومی سلامتی محید یوسف مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی چین پاکستان اقتصادی رہداری خالد منصور شامل ہیں وزیراعظم چین میں سرمائی اولمپکس کی ابتتہی تقریب میں شرکت کریں گے جبکہ چینی صدر اور چینی وزیراعظم سے اہم ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم عمران خان کی چینی حمن سب سے پانچ فروری اور چینی صدر کی چھے فروری کو وان ان وان ملاقات ہوگی جبکہ یون سیکنٹری جنرل اور غیر ملکی سربراہان سے بھی ملاقاتیں شیڈول میں شامل ہیں وفاقی وزیراعظم نشریہ چودری فواد حسین کا کہنا تھا کہ چینی صدر دو سال بعد کسی عالمی رہنما سے ملاقات کریں گے جو عمران خان ہوں گے ملاقاتوں میں سی پیک تجارتی اور اقتصادی تعاون پر غور کیا جائے گا پریزیڈنشی دو سال کے بعد پہلی بار کسی عالمی رہنما سے ملاقات کریں گے اور وہ پاکستان کی وزیراعظم عمران خان ہوں گے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سرمائی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے اور سرمائی اولمپکس میں جو ایک افتتائی تقریب ہے اس میں پاکستان کی طرف سے جو خیر سگالی کا جذبہ ہے وہ چین تک پہنچانا ہے اور نکاح کے وزیراعظم کے دورہ چین کا مقصد سرمائی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی اور افتتائی تقریب میں پاکستان کا جذبہ خیر سگالی پہنچانا ہے وزیراعظم کی چین کے مختلف کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں تیہ ہیں دورے کے بعد چین سے کئی کاروباری اور سنتی یونٹس پاکستان ملتقل ہوں گے ہم آج ساتھ موجود ہیں اعزاز چوزی صاحب سابق سیکرٹی خارجہ ہیں اور دورے چین کے حوالے سے میں نے کہاں ان سے کچھ بات کی جائے سر اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہ پاکستانی وفاد وہاں پہنچ گیا چین میں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا اسکوپ ہے سر دیکھیں دورے کا مقصد بڑا واضح ہے تو چین ایک پاکستان کا بہت ہی یکتہ منفرت قسم کا دیرپا اور نہائیت ہی قابل اعتماد دوست ہیں اس دوستی کا آدھا کرنا پڑتا ہے جب دوست بلاتے ہیں تو آپ کو جانا پڑتا ہے اور وہ ایک لحاظ سے چین کے ساتھ سولیڈیریٹی ہے جو ہم نے کیے بہت اچھی بات ہے دوسری چیز جو بڑی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اقتصادی تعلقات ہیں چین کے ساتھ ان کو توانائی کی ضرورت ہے ان کو اندر دوبارہ زیادہ اعتماد ڈالنے کی ضرورت ہے تو وہ وزیر اعظم کا اچھا موقع ملے گا کیونکہ چین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے لیکن بہت ساری اور سرمایہ کاری آ سکتی ہے صاحب کل ہماری بات ہو رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب سے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو تاثر پھلایا جاتا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور چین میں کسی قسم کی کوئی کنفیوجن ہے کوئی ایسط نہیں ہے اس دورے سے وہ تاثر اگر کہیں ڈیویلپ بھی کیا جا رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا بہت ساری زراعت کے شعبے میں نئی نئی جہتے ہیں آہ چین کے پاورٹی ایلیویشن سے بڑا کچھ سیکھا جا سکتا ہے آہ آہ افغانستان کے اندر چین اور پاکستان بلکر بہت تعاون کر سکتے ہیں سی پیک کو چیئے افغانستان بڑھانا ہے اتنا وسیع ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ سارا کام ابھی ہونا ہے اور اس کو ہم مزید آگے بڑھا سکتے ہیں میرے خیال میں یہ اس کا اس کا سب سے زیادہ اچھا حاصل یہی ہوگا کہ چین اور آہ اور پاکستان جو ہے ہائیس لیول پہ اس بات کا یادہ کریں کہ سی پیک کو ایک نئی آہ انرجی ویسے تو صاحب یہ کہا جا وزیرِ آہ وزارتِ خارجی امریکہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اور چین کے آپس میں ملا پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن صاحب کیا اس بیان پر یقین کیا جا سکتا ہے میں اس آہ نکتہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا بھی آج نے آپ نے نیٹ ٹرائز کی دیکھی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ تو آہ امریکہ جو ہے وہ آہ پاکستان اس کے خلاف ہو جائے گا دیکھیں ایسا نہیں ہے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے جس طریقے سے دنیا اس وقت چل رہی ہے اس میں ہر ملک اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھ کر تعلقات کو بناتا اور رکھتا ہے پاکستان اگر چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا ان کے ساتھ قریب ہونا چاہتا ہے یا قریب پاکستان اس کا بالکل ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان دوسرے ملکوں سے دور ہوتا چلا جائے گا یہ جو zero sum والا سلسلہ یہ نہیں ٹھیک سارے ملک اپنے اپنے تعلقات رکھتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ ہندوستان کی مثال لے لیے وہ روس کے ساتھ بھی رکھتا ہے چین کے ساتھ بھی رکھتا ہے امریکہ کے ساتھ بھی رکھتا ہے پاکستان بھی سب کے ساتھ رکھتا ہے امریکہ کے ساتھ بھی رکھتا ہے تو امریکہ کے تعلقات پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ ایک ایک اور نہجبے ہیں اور امرین کے ساتھ اور نہجبے ہیں تو ہمیں ان دونوں کو zero sum نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بڑے گا تو دوسرا لازمان کم ہوگا بہت شکریہ زب بہت شکریہ ہم سے بات کر رہے تھے آہ آزاز چوہزی صاحب آزاز چوہزی صاحب کا کہنا وہ یہ کہ یہ بہت سکوپ ہے آج اس دورے میں تو کچھ پاکستان لے کے آئے گا اچھا رانا صاحب دیکھئے کہ ایکسپریس ٹربیون کے ایک بہت اچھے آہ کامرسر رپورٹر ہیں شباد رانا تو آج انہوں نے جو سٹوری دی ایکسپریس ٹربیون میں بھی اور آہ روزنا میں ایکسپریس بھی بھی ہوش آئے ہوئی ہے آہ اس میں جو تفصیلات دی گئی ہیں کہ وہاں وزیر ایتم کے دورے کے دران جو پیش رفت ہوگی وہ بڑی اہم ہے آہ اس میں سب سے بڑا جو ہوگا کہ ایک سنتی فریمورک جو ہے آہ اس کا ایک معاہدہ جو ہے وہ پاکستان اور چینہ کے درمیان آہ پانچ سال کے لیے شفیق صاحب ہونے جا رہا ہے جس کے تحت آہ جو ہے وہاں پاکستان کے اندر کام کرنے والے جو چینی مشندے ہیں آہ ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو ہے آہ وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اقدامات کرے گی اور جو چینی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اب یہاں پاکستان کے اندر آہ ان کو جو ہے پانی بجلی گیس اور دوسری جو سولیات ہیں آہ ان کی جو ہے وہ فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانچ سال بعد اگر کوئی فریق آہ دوبارہ آہ چاہے گا کہ اس کو کانٹینیو کیا جائے تو یہ معاہدہ آگے بھی چلے گا اور ایک سنتی آہ فنڈ جو ہے وہ بھی قیم کیا جائے گا جس سے آہ جو ہے سنتی جو زون ہے وہاں پر سرمایہ کاری جو ہے آہ وہ فراہم کی جا سکے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو شفیق صاحب چینی کمپنیاں ہیں جنہوں نے بجلی کے شعبے میں تباہ نائی کے شعبے میں پاکستان میں آہ جو ہے وہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان کو جو ہے پکیاس عرب روپے کے آہ جو ان کے واجبات ہیں ان کو ان کی ادائیگی پر بھی جو ہے اتفاق کر لیا گیا ہے اور آخری دوسرا نہیں آخری یہ ہے کہ جن چینی بشندوں کی پاکستان میں دہشت گردی کا جو شکار ہو رہتے ہیں ان کے ان کو محافظے کی ادائیگی کے لیے بھی آہ گیارہ پوائنٹ سکس آہ جو ملین ڈیلر کی جو اداد ہے اس کی بھی مندوری دے رہی ہے شاکر ترین صاحب کا جو اہم بیان ہے نا کہ جو چینی کمپنیاں جو وہاں پہ اپنی انڈسٹری لگا رہی ہیں انہیں رغی کیا جائے کہ انڈسٹری یہاں لگائیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو روزگار ہو یہاں کے جو وہ وہاں چیچے اپنا اسمبل کر رہی ہے بنا رہی یہاں بنائیں بلکل ٹھیک ہے یہ ایک بہت بہی ڈیویلیمنٹ ہے اچھا اٹانی جنرل کو خط اٹانی جنرل صاحب نے لکھا پنجاب حکومت کو اور ان کا ہے کہ جی نواشر صاحب کی جو رپورٹس ہیں یہ نا اس کی تحقیقات کریں اور بتائیں کہ یہ کیا ہے لگتا ایسے ہے سلمان صاحب کہ حکومت تیہ کر چکی ہے کہ میاں نواشر صاحب کی بیماری کا فیصلہ ہو ہی جائے کہ ہیں کہ یا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ خود نواشر صاحب کر چکے ہیں کہ ان کی بیماری جو ہے نا اس کا فیصلہ ہو جائے کیونکہ جو میڈیکل رپورٹ بھیجی ہے اس کی بنیاد پہ تو جس جو ان کی ایکٹیویٹیز وہاں چل رہی ہیں اور جس طرح جس حد تک وہ وہاں پہ سرگرم نظر آتے ہیں یہ میڈیکل رپورٹس تو اس کی نفی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا دیکھیں نا ایک شخص جو ہے جو جس طرح کی اس کی بیماریوں کے انڈیکیشنز دیئے گئے ہیں اس میڈیکل رپورٹ میں تو پھر تو ان کو اپنے بستر کے تک محدود رہنا چاہیے اپنے کمرے تک محدود رہنا چاہیے لیکن جس انداز سے وہ سیاسی طور پہ سرگرم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں درست نہیں ہیں اچھا بٹارنی جنرل نے یہی کہا ہے نا کہ جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کو ذرا میڈیکل بورٹ سے ریویو کروانے ہیں ملکل ٹھیک ہے اور دیکھ لیں لیکن جو بنیادی نویت کا سوال ہے نا جی دیکھیں میڈیکل رپورٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک صفحے کے اوپر جو ایک ڈاکٹر سے نسخہ لکھا کے لے ہیں اور کہیں جی مجھے یہ یہ بیماریوں اور ڈاکٹر یہ لکھ دے اس کے نیچے اس کے ایبیڈنس چاہیے نا اس کے نیچے آپ کے ٹیسٹ چاہیے ڈیفرنٹ قسم کے ٹیسٹ ہوں گے جو آپ کو چاہیے وہ وہاں پہ آنے کے لیے تیار ابھی تک تو وہ آئی نہیں ہے تو اس لیے یہ سوال تو رہے گا کہ وہ بیمار ہے یا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اندر بھی ایک کنفوئین پیدا ہو گئی ہے شفیق صاحب کے ان کی بیماری کے بارے میں اب جوے لطیف صاحب کا آپ نے آج بیان پڑھ سنتی ہے کہ جی دو ہفتے میں وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اچھا بھی ابھی تو ان کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تو یہ چپٹر ایک قسم کا بند ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان واپس آ سکیں گے خود سے نہیں آئیں گے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے اس لئے مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ کنفوئین پھلائی جا رہی ہے کچھ لوگ جی نہیں نہیں نواز شیف صاحب صحتیاب میں بس آنے والے ہیں کہیں پارٹی جو ہے وہ تقسیم نہ ہو جائے پارٹی میں کوئی نیا انتشار نہ پیدا ہو جائے شباز شریف گروپ زیادہ انٹیکٹ نہ کر لے تو مریم جو ہے وہ چاہیں گی کہ یہ خیال اور یہ سوچ دالی جائے کہ نواز شیف زیادہ صحت مند ہے تو میرا خیال ہے اب یہ جو میڈیکل بورٹ بنا ہے یہ اس کو انڈسٹی گیٹ کرے گا تو ایک رپورٹ پھر جنریٹ ہوگی پھر دیکھیں گے شباز شیف صاحب اس کے اوپر کیا رائے دیکھتے ہیں ایکس پیس ٹربیون نے جو آج پھلے میں اس پہ رواد کروں نواز شیف پہ وہ اسی پہ وہ نواز شیف کے اوپر یہ ہے وہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو مہمہ ہے اسے حل ہونا چاہیے اور جو رپورٹس ہیں ان کی شفافیت جو ہے وہ کلیر ہونی چاہیے اب دیکھیں نا یہ رپورٹ دیکھیں انہوں نے مانگے جی رپورٹ جیسے سلمان صاحب نے کہا انہوں نے اپنے ڈاکٹر نے رائے دی دی آپ جو ڈاکٹروں کو بھاری فیز دیتے ہیں وہ تو آپ کے مطابق کہہ گے نا کہ آپ یہ کریں وہ کریں اس پہ ہم کل ڈیٹیلز میں بات کر چکے ہیں ہم آپ دیکھیں آپ جو 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 لطیف صاحب ہیں وہ ایک نیا اپنا شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ آج آئے کل آئے اور خود میاں نوازشی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں آوں گا ان کے پوری اپنے دیکھ لیے باقی پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے اب ان کے اندر ایک دیں گا مجھے شروع ہوگی ان کے اندر اگر میاں صاحب آتے ہیں تو یہ جو دوسرا گروپ ہے جو پالیمانی گروپ ہے یا جو پریویل کر رہے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے اور جو 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 لطیف صاحب چار پانچ اور لوگ ہیں مجھے نواز صاحب وہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ جو سوشے چھوڑتے دیکھیں آج آئے کل آئے یہ ایسا نہیں ہے اگر انہوں نے آنا ہے تو پھر وہ ایک واضح اعلان کریں یہ صرف گیدر بھبکی ہیں جی اور جبکہ خود وہ کہے چکے ہیں کہ ان کے حسین نواز کا آپ نے کل سنا ہوگا جو انہوں نے کہا گیا وہ نہیں آئیں گے جب تک کو مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے اپنا صحت یاب اللہ کو صحت دے لیکن آپ پہلے بیمار تو ہونا بھئی میاں صاحب بیماری کے بعد شفاہ ہوتی ہے آپ شفاہ پہلے مانگ رہے ہیں بیمار بعد میں ہو رہے ہیں اس کو یہ 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 تضاد ہے کھلا بگول سوئل وڑائیت کے اور اس کو قوم کا مسجید کو ترگی بچھی نہ لگائیں اور پھر آ پھر مجھے میں مجھے پھر وہ بات لفظ سوز کرنا پڑھا ہے جس کے میں خلاف ہوں ڈیل سلمان صاحب نے اشارہ ہے کہ وہ ڈیل کے بغیر نہیں آئیں گے پھر ڈیل اگر اپنے ڈیل کر رہی ہیں تو پھر یار آپ چھوڑ دیں سیاست پھر وہاں بیٹھیں آپ سنائیں کہ مسلم دی کی وفظ جا رہا ہے وہاں ان سے ملنے ہیں ایک نیا ڈراما ہو رہا ہے کچھ لوگ جائیں گے ملنے گی میاں صاحب واپس آجوے پھر نئی لیر اٹھے گی جی میاں صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب وہ سارے معاملات وہیں بیٹھ کے چلائیں گے اور کل کسی ایک حبار میں خبر دی کہ اب انہوں نے سیاسی وارث جو ہے وہ مریم نواز کو مقرر کر دیا ہے اور اس میں اس میں ایک اور ڈیویٹ شروع کی مسلمی قانون میں کہ ہم یہاں کے لینے ہیں اگر یہی کچھ ہونا ہے جو دیکھے خواہد صاحب رفیق پرانا ہمارا تعلق ہے وہ وہ کہہ بھی چھو کہیں گے کہ جب اس نے سوال ہو کہ آپ پنجاب کی امید وار کیوں نہیں بن سکتے وہ خاموش جب پرائیمیسر بننا ہے نوازی نے بننا ہے پھر نیکس اس میں ہم آنا ہے مریم نے آنا ہے پھر شباز شریف بھی آؤٹ ہو گیا ہمزہ بھی آؤٹ ہو گیا یا 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 ان کی باری آئی گی پھر پارٹی وہاں کہا رہ گئی بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے مسلمی کی رکن اسمبلی سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سارا کیا ہے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ٹرکی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے مریم کہتی ہیں کہ میں ہوں پارٹی کی لیڈر مجھے فالو کرے ادھر سے وہ کہتے ہیں شباز شریف صاحب کہ میں ہوں فالو اب وہ کہتا ہماری مشکل یہ ہوگی ہے کہ اگر ہم نواز شریف کی اپنا مریم کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہ نراض ہو جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں تو یہ نراض ہو جاتے ہیں تو یہ جو کنفیئن پیدا کر دی گئی ہے اب اس کا آلٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا سلمان صاحب جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں نا وہ لیمیٹڈ کمپنیاں ہوتی ہیں اور اس کے شیئرز مومن ہمیشہ ہی فیملی میں ہی ہوتے ہیں فیملی کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں شیئر اولڈر عام لوگ ہوتے ہیں بلکل میں نے یہی کہنا تھا آپ نے کہہ دیا میں تو تسلسل توڑ دی آپ کا تسلسل توڑ دیتے ہیں لیکن چلے کوئی نہیں آپ کی مجھے یہ صدا کے اوپر بھی بہت پیار آتا ہے کہ آپ نہ کم از کم میں آپ کی نظر میں تو رہتا ہوں گا اچھا اس میں یہ دیکھیں یہ جو لیمیٹڈ کمپنیاں ہیں یہ فرنچائز دیتی ہیں ٹھیک ہے نا فرنچائز کے لیے خالد کیوں کو فرنچائز دینا تو میں شیخ خوبرا کا صدر بنا دوں گا لیکن ان کی جو اصل صلاحیت ہے وہ یہ کہ یہ مجھ سے کس سطح تک پہ وفادار ہیں میں نے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں ارکان اسمبلی جو ہاتھ ملانے کے لیے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہاتھ بھی نہیں ملا پاتے تو یہ ایک بادشاہت ہے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کا نام ضرور لیتے لیکن اصلی طور پہ یہ اپنے اندر ان کے اندر جمہوریت نہیں یہ بادشاہ ہیں مریم صاحبہ سے جب کسی نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکمران ہیں جب ان سے کہا تھا آپ کا کاروبار کیا ہے آپ کیا تھا انہوں نے کہا ہم حکمران ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی ایک ریاست ہے جہاں پہ وہ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ادروائی جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو باہر چلے جاتے ہیں میاں صاحب کی آپ ہیسٹری اٹھا لیں اور دوسری چیز یہ کہ نیلسل منڈیلا میرے نواز شیف صاحب میں انہیں کہتا ہوں انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں خدا کے لیے ان کو معاف کر دیں اس میں شفیق عوان یار یہ کیسے ہیں آپ پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم رہے اور کہتے ہیں میں پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں آپ کاروبار باہر کرتے ہیں سٹیل میل باہر لگاتے ہیں آپ کے بیٹے جو ہیں باہر جا کے کہتے ہیں ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں سارا کاروبار سارے پیسے پاکستان کے آپ لے جا کے باہر انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں پاکستان کا لیڈر ہوں اس پر سوائے یہ کہ وہ جو کفے افسوس ہی مالا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی لیڈرشپ ہیں جس کے مفادات باہر جس کی رہائش باہر جس کا کاروبار باہر جس کے بچے باہر اور وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے ٹھیکے دارے ہیں آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی میں اس میں ایک لاہور کے بڑے لیڈر ہے مسلم لیگ کے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں میں نے کہا کیوں کہ لے کہ وہ جو شباز شریف اور نواز شریف صاحب کو اتنا سا ہاتھ آتا تھا نا وہ عمران خان کے خوف سے پورا ہاتھ اب کو ہم سے ملاتے ہیں اگر وہ پورا ہاتھ میں نہ ملائے تو پھر ہماری بات جنگلے تو بات تو یہی ہے جو بات انہوں نے کی ہے کہ وہ ایک فرنچائز ٹائپ ہے آپ کا جتنا رول ہے کانٹنٹ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہر چیز ہم ڈیسائیڈ کریں گے آپ صرف ایک شہرے کے طور پر ہمارے فرنچائز ہے اور جو ہم کہیں گے وہ کرنا پڑے ایک بریک لے رہے ہیں جی بریک کے بعد بات کریں گے آہ آسف زرداری صاحب اور بلاول بھوٹو صاحب لاور آگے مجھے لگتا ہے کہ وہ لاور کو فتح کر کے ہی اب جائیں گے خالق یوم صاحب تو ایک بریک لے رہے ہیں جی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے اور آہ یہ ہم سیاہ کشمیر کے اوپر بات کریں گے جو بھارت کا ظلم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن کشمیریوں کی بہادری بھی اتنی بڑھتی جاری ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی ایکانومی ہمارے نیبر ہے ہماری ستر سال پرانی دوستیاں ان سے ہم ہر طرح کی وہ کوپریشن کے لیے تیار ہے سی پیک فیز دو ہے اس کو ہم نے پروبورٹ کرنا ہے موسیقی دو تو بک چینہ فرنشیپ ورنشیپ 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 موسیقی اور تخت لاہور ہے پیپرز پارٹی کا فوکس سسٹم لاہور تخت لاہور ہے رانا صاحب دیکھئے کہ جو 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 پہلے آپ بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر جو میوسی ہے شویق صاحب اس وقت آپ پیپرز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری اور بلاول بٹو زرداری جو نون لیگ کے اندر میوسی ہے اس کا جو ہے پنجاب کے اندر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک بہت بڑا آصف زرداری اور بلاول بٹو کے لیے چیلنج بھی آگیا ہے کہ انہوں نے وہاں کراچی بیٹھ کر جو ہے لڑکانہ میں بیٹھ کر جو لانگ مارچ کا اعلان تو کر دیا ہے بہت بڑی انانسمنٹ کر دی ہے وہ کراچی اور سندھ کے اندر تو لوگوں کو اپنے لانگ مارچ میں شامل کر لیں گے پھر سعود پنجاب کے اندر بھی کسی حد تک لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت کہ جب بلاول بٹو کا لانگ مارچ سینٹر پنجاب میں داخل ہوگا اور لاہور سے گزرے گا اور سینٹر پنجاب جیتی روڈ سے گزرتا ہوا اسلام آباد کی طرف جائے گا تو یہاں اس ایریا کے اندر انہیں کیا کوئی سپورٹ مل سکے گی کیونکہ یہاں پر جو پیپس پارٹی کی صورتحال ہے سینٹر پنجاب کے اندر وہ بہت ترین صورتحال ہے انہیں کیپی سے بھی لوگ جو ہیں وہ مل جائیں گے حتیٰ کہ ازاد کشمیر کے اندر بھی شفیق صاحب پیپس پارٹی کی ایک سپیس ہے اس وقت پیپس پارٹی پی ٹی اے کے بعد دوسری بڑی جماعت ہے اور اس میں جو ہے وہاں سے بھی لوگ آ جائیں گے لیکن جو چیلنج ہے ان کے لیے وہ سینٹر پنجاب ہے اور یہ فکر انہیں لگی ہے دو روز پہلے بلاول بٹو لاہور سے واپس گئے تھے اور یہاں پر بھی جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ان کو ایک ہی فکر تھی ایک ہی ٹینشن تھی کہ ہمیں سینٹر پنجاب میں کوئی پدیر آئی ہو سکے گی ہمارا استقبال ہو سکے گا رانا صاحب اگر دیکھیں ہیں پانچ ازار بندے کٹھے کر لی ہیں لاہور میں جو کہتے ہیں جی لاہور میں ہم لاکھ بندہ کٹھا کر لی ہیں میں اور سلمان صاحب آپ تینوں کو پارٹی دیں گے آپ دونوں کو پارٹی دیں گے بک کرلو صاحب دیکھیں ہم لاکھوں لوگ خالق صحیح تذجیہ کیا ہے خالق صحیح تذجیہ کیا ہے کہ بھئی سینٹر پنجاب میں وہ زیرو ہیں ہم اور لاہور میں آنیا جانی دیکھیں نا شامل کر رہا ہے کانسلر شامل ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اور ایک صاحب ایک ایم پی اے شامل ہو رہا ہے جو آہ شمو پورا کا اس کو کوئی پارٹی لینے کو تیار نہیں تھی ہم یعنی اب جو بچا کچھ ہم ماں لے رہا ہے جو دوسری پارٹی لینے کو تیار نہیں وہ پیویس پارٹی کے ٹرین پر چل رہے ہیں یہ پیویس پارٹی کی بدکسی بھی دیکھیں بین لکھ دیکھیں گے یہ ہو رہا ہے اس کی یہ سارا جو یہ ہے نا یہ ملوہ یہ خود کریٹ کیا ہے حضرت داری صاحب نے کہ پارٹی اپنی وہ کہیں نہیں چھوڑا کہیں کہ نہیں چھوڑا وہ پارٹی جو کہ چاروں صوبہ کے زنجیر تھی بین نظیر کے حوالے سے اور چاروں صوبے میں اس کی اپنا سیٹیں جیتی تھی اب وہ نا سن تک مدود رہ گئی اور سن بھی کیا صرف رورل اب خالد صاحب نے کہا کہ یہ یہاں پہ انہیں نا نہیں ملیں گے نا بندے نہیں ملیں اب بیری اقلاع یہ ہے کہ وہ سن سے بندے لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہاں کچھ اپنی شو کر سکیں بجائے اس کے کہ آپ لوکل کو پروموٹ کرو اپنی یہاں کے مقامی قیادت کو پروموٹ کرو آپ نا کہہ رہے گا بندے سن سے لائیں گے اور کے پیسے وہاں سے لائیں گے اب دکھیں یہ جتنی بھی آنیا جانے دیکھ لیں بلاول کے دیکھ لیں اپنا آسف صاحب کے دیکھ لیں اس میں مقامی قیادت ہے ان کی پلاننگ کوئی نہیں ہے بس یہ ہوتا ہے کہ میں سے تصویر مل جائے میں ہاتھ کھڑا کرتا ہی میں ہمیں ہوں یہ حاضری جتنی میٹنگ ہیں یہ حاضری گروپ کے میٹنگ ہیں پارٹی کے سٹیکچر پر پارٹی کو جو تنزین سازی ہے اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے آپ کے لوگوں کو یہاں کو فیسلیٹیٹ کریں اتنا پیسہ آپ نے لوٹا ہوا ہے کم اس کو انہوں نے دل دیں کہ بھئی بتیس تیس زار ووٹ تو خرید لی آپ نے اور وہاں بھی میہ چنو یا خانوال وہاں بھی آپ نے اپنے ووٹ پڑھا لی آپ نے تو اصل چیز ہے کہ آپ اپنا پارٹی سٹیکچر پر توجہ دیں تنزین سازی پر توجہ دیں اور یہاں کے جو کہتا ہے تو اس کو پرموٹ کریں اس کو بتائیں انہوں نے کرنا کیا ہے آپ جو ہے وہ شورٹ کٹس نے لیں شورٹ کٹ وہ کہ بھی وہ پیسہ پھیک تماشا دیکھولا کام ہے تو یہ تحریکیں پیسہ پھیک تماشا دیکھ میں نہیں چلتی ہیں اب وقتی ووٹ خرید سکتے ہیں لیکن جو لوگوں کو اپنے اٹریک کرنے اپنے پروگرام کی طرف کتنا بڑا نا ہے تھا روٹک بڑا مکان وہ بھی آپ نے سیبوٹاج کر دیا بیانجور کی ساری اور بھٹیو قربانیاں آپ نے سیبوٹاج کرتے ہیں اب یہاں آ گئے ہیں اور چار ساپکا کانسٹر اور ایک دو ساپکا ایم پی شامل کر کے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک چلا سکیں یہ تحریک نہیں یہ بس کافی دن پروگرام میں بات کر چک گئیں گے صرف اگلے الیکشن کے لیے آپ کو دیسٹر کرنے کے لیے بھی ہم بھی ہیں ہمیں بھی دیکھیں تو بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون سے جو مفامت کی تھی کہ ہم پنجاب میں انٹر نہیں ہوگے اور مسلم لیگ نون نے یہ مفامت کی کہ پیپرز پارٹی سے کہ ہم سن میں انٹر نہیں ہوگی اس نے جتنا نقصان پیپرز پارٹی کو پچھایا ہے نہ اب پیپرز پارٹی اس کو ریوائب کرنا چاہتی ہے اب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ تیسری قوت کے طور پر جو اب پہلی قوت بنی ہوئی ہے اس وقت حکومت یعنی طریقہ انصاف میدان میں مجود ہے پہلے تو مقابلہ تھا پی ایم ایلین برسل پیپرز پارٹی اب بیچ میں پی ٹی آئی آگئی ہے تو ایک بڑا مشکل چیلنج ہے ایک بات لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب واقعی پیپرز پارٹی کو بحال کرنا چاہتے ہیں بالکل نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کے کوئی ایسی مفامت کی جائے جو بات ابھی انہوں نے کیا کہ کوئی معقول سا حصہ جو ہے نا وہ ہم نکال سکیں جس میں ساؤدھ پنجاب کو وہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سینٹر پنجاب تو ان کا میرے نزدیک کوئی بڑا پرارٹی کا ایریا ہی نہیں ہے ان کے جو فوکس ہے اس وقت جنوبی پنجاب ہے یہاں پر جو وہ آتے ہیں پنجاب میں جب آ رہے ہیں لاہور میں آ رہے ہیں تو ان کی بھی فوکس سارا کا سارا ادھر جنوبی پنجاب کے کانٹیکس میں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پیپرز پارٹی کو جو اصل ضرورت ہے نا بطور سیاسی جماعت اپنی ریوائیول کرنے کی وہ ریوائیول کس بنیاد پہ ہوگی کون سا ایسا نارا ہے جس کی بنیاد پہ آپ ریوائیول کرنا چاہتے ہیں کون سی نئی چیز ہے روٹی کپڑا مکام کا نارا تو اب نہیں چلنے والا اب آگے چلنے کے لیے آپ کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ایم این کے مقابلے میں ایک نئی سوچ دینی پڑے گی نا وہ نئی سوچ تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کوئی روایتی سوچ کے اوپر کھڑے ہوگے یعنی آپ اندازہ لگائیے نا بلاول ہم کہتے ہیں ایک ینگ پولیٹیشن ہے کوئی نوجوان کتنے نوجوان آپ نظر آتے ہیں آپ کو بلاول کی پیچھے کتنی خواتین آپ کو بلاول کی پیچھے نظر آتی ہیں کون سی سٹوڈنٹس پولیٹکس رہ گئی کون سی لیبر تنظیمیں رہ گئی تو پیپس پارٹی کی ریوائیول اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کوئی سمجھ رہا اور نہ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب ایسا سوچ رہے زرداری صاحب جوڑ توڑ کے ذریعے یہاں سے پنجاب سے کوئی اکسا نکالنا چاہتے ہیں سلمان صاحب نے ملکہ صحیح نشان دے کی کہ یہاں ان کی جو ہے نا اپنا اپوزٹ فورس جو ہوگی یا جو جس سے ان کا ٹاکرا ہوگا وہ مسلمک نون ہوگی اب پی ٹی ایم کے دونوں ایک دوسرے کو اپنا سویٹ ایس ایس بیج رہے ہیں پرغامر بھیج رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں اب ان کی اصل جو ہاں پوزشن ہے یہاں مسلمک نون ہے پی ٹی آئی نہیں ہے اور دیکھیں ان کی تقریدیں وہ دیکھ لیں ان کے لیڈران کا دیکھ لیں وہ پی ٹی آئی کو عدفت تنقیق کا نشانہ نہیں بناتے اپنی ستیلی بہن جو ہے مسلمک نون ان کو عدفت تنقیق نشانہ بنتے ہیں تو آپ اس ناظر میں پوزشن کی سیاسی جنگ کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر پوزش باڈی گی اپنے مسلمک نون کا کیا ریکشن ہوگا دیکھیں بھائی جن گئی جوانی اخبار کی گری سرکولیشن اور جماعت کی کسی بھی جماعت کی ساخ بڑا مشکل ہوتا ہے واپس ہے بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ جوانی واپس لاسکتے ہیں جس اخبار کے سرکولیشن گر جائے دوبارہ باہر نہیں ہوتی اور جس سیاسی جماعت کی ساخ تباہ ہو جائے وہ بھی نہیں ہوتی پیپس پارٹی میں سب کے بیچ میں کہہ کہ میری بڑی ہمدردی پیپس پارٹی کے ساتھ ہے اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وفاق کی جماعتیں بنیں کچھ تاکہ فیڈریشن مضبوط رہے لیکن سنتا سنگھ جا رہا تھا سلمان اس کے ہاتھ میں پیڈل تھا تو کسی نے کہا کتھے چلوے کندھا ہے انہوں سائیکل وان چلا ٹھیک ہے نا اب پیپس پارٹی ایک پیڈل پکڑ کے سائیکل لگوانے کی چکر میں ہے اس طرح نہیں ہوتا آپ پیسے دے کے ایک گیپ بنا پی ٹی آئی کا لاہور میں ناکھ کھڑے ہونے کی ویسے تو لوگوں نے وہ ووٹ جو مسلم لیگ نون سے نفرت کا ووٹ ہے پیپس پارٹی کو ڈال دیا ٹھیک ہے نا کبین اللہ ترہ آسا گئی لیکن یہ ڈازنٹ مین کہ آپ اب لاہور کے قلعے میں کوئی شگاپ ڈال سکتے ہیں بکاوز جب آپ کے پاس موقع تھا پرفارمیس دینے کا تو آپ نے کچھ پرفارمیس نہیں دی سندھ کے اندر اس وقت صورت آلی ہے کہ تھر میں لوگ ہر سال بچے مرتے ساف پانی کبھی نہیں ملتا باٹر مافیا آپ کا چھائیو ہے چائنا کٹنگ کے اروج پہ ہے ٹھیک ہے پولیس میں جالی بھرتی ہیں ناکست تفتیش کون سی چیز ہے جو پیپس پارٹی کے کریڈٹ میں جاتی ہے لہذا بھائی جن یہ آئیں سودف آئیں خالد صاحب موسٹ ویلکم سر لیکن یہ کہ اب میں یہ سمجھتا ہے خالد صاحب کو آپ نے بیکنٹ کر دی ہے پویپس پارٹی کے ساتھ ٹائم نہیں ہے ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے لیکن میں تھوڑی اسی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی ہم نے دیکھا کہ دو ہزار دو میں نولی کی پورے پاکستان میں پندرہ سیٹے اور پھر دو تہائی ایک سریعت آئی اور اسی طرح پیپس پارٹی کی نائنٹی سیون میں پورے پاکستان میں سترہ سیٹے ہیں یہ پارٹیوں کے زوال اور عروج جو ہیں چلتے ہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے پروگرام کا وقت تھا تو میں نے زوال اور عروج کی بات نہیں ساکھ کی بات یہ ساکھ کچھ اور چیز ہے زوال اور عروج کچھ اور چیز ہے وہ ساکھ جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ بحال نہیں ہوتی آپ ازغر خان صاحب کی مثال لے لیں جب وہ جلسہ کرتے تھے شہر جام ہو جاتا تھا ٹھیک ہے کہاں ہیں وہ ٹھیک ہے مولانا فضل ریمان کے والی صاحب وہ جب جلسہ کرتے تھے شہر جام ہو جاتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ ساکھ گر جائے نا تو پھر نہیں وہ واپس ہوتی زمین پہ گرا وہ لچھا اور سیاسی جماعتوں کی ساکھ گر جائے تو اس کو کسی کام کی نہیں رہتی سر آخری آہ ٹائم رہ گیا رسول بک شریف صاحب کا آہ کالم میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ سیاسی نارو اور سیاسی فریبکاری میں بڑا فرق ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں سیاسی نارو کی جو بنیاد پر جان ڈالنے کی کوشش ہوتی سیاست میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں ایک بڑی اچھی بات میں نے شفیق نے اس کالم کو دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ حکمران بدلے ہیں نارے بدلے ہیں لیکن قوم کی تقدیر نہیں بدلی اور انہوں نے زلفکار لی بھٹو کا روٹی کپڑے مکان کے نارے سے شروع ہو کے جتنے بھی سیاسی نارے آئے ہیں اصل میں بنیادی بات یہی ہے شفیق صاحب جو ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے ناروں کو اپنے وعدوں کو اپنے دعووں کو اپنے سیاسی منشور کو عوامی سطح پر ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے اور محس جذباتیت کی بنیاد پر ناروں کو لے کر لوگوں کو تقسیم کریں گے لوگوں کو الجھائیں گے محاضرائی پیدا کریں گے تو اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے اور یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہماری سیاسی قیادتیں اور سیاسی جماعتیں اگر آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو اپنے طرز عمل کو بدلیں اور صرف ناروں کے پیچھے آپ جملہ استعمال کرتے ہیں ٹرکی باتی کی پیچھے نہ لگائیں عملی طور پر کوئی خاکہ پیش کریں پاکستان کے سیاسی نظام کے ریزولوشن کے اوپر تو ڈاکٹر رسول بکش ریس نے آج بڑے اچھے نشاندری کیا ہے کہ یہ جو پاکستان کی پولٹکس ناروں کے اوپر چل رہی ہے نا اس کو ایک ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ جھوڑ کر عملی اکامات کے ساتھ دیکھنا ہوگا بلکہ ٹھیک سر کل آج چکے ہمارے آج پروگرام کا آخری دین ہے اس ہفتے کا کل پوری دنیا میں کشمیری بھارت کے ظلم و ستم کے خلاف آہ یومیسیہ منائیں گے اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس حوالے سے مظاہرے ہوں گے آہ کشمیر میں جی اور بھارت نے ایک ظلم و ستم بپا کیا ہوا ہے اور جس طرح وہ نسل کشی مسلمانوں کی کر رہا ہے اس پہ پوری دنیا کے جو انجیوز ہیں وہ اب بولنا شروع ہو گئی ہے عالمی پریڈ فارم پہ بھی بات ہو رہی ہے لیکن اس شمہ کو جس کو کشمیری شہدہ نے اپنے خون سے روشن کیا ہے اب بھارت کے لیے اس کو بجھانا بہت مشکل ہے ٹاپ ٹرنڈ جو تھا پاک آرمی تھا ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں پاک آرمی کے جوانوں کو جنہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ایک ریپورٹ ہے وہ میں دکھاتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ سوموار کو ملاقات ہوگی اسلام علیکم ریپورٹ دیکھیں جائے یا سید ابرار ہوئی کون اسی تک سی یا سید ابرار ہوئی کون اسی تک سی اے شاد امم کوئی اتا کھیجیے تدبیر ٹوٹے گی کبھی جب روما صاحب کی ازن جی ٹوٹے گی کبھی جب روما صاحب کی ازن جی پیوست ہوئے ظلم کے سینے میں بہت تیر جلنے لگا کشمی جلنے لگا کشمی موسیقی